محمد علی صدپارہ اب دنیا میں نہیں رہے ناصر علی خان قلگت پلدستان کے وزیریت سے ہاتھ ناصر علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت پاک فوج اور محمد علی صدپارہ کے لاحقین اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستانی قبیمہ اب اس دنیا میں نہیں رہے میڈیا سے کفتگو کرتے ہوئے ناصر علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ایوییشن اور حکومت نے کچھ اشتہ تیرہ دن سر دور کوشش کرنے کے باوجود علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کوپیمہ کو رنڈنے کی بہت کوشش کی تہم ناکام رہے اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علی صدپارہ اور ان کے ساتھی کوپیمہ بے نہیں رہے ہیں علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساتھی صدپارہ کو سکول عزاز دیا جائے گا ناصر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو اس کردو ائرپورٹ علی صدپارہ کے نام سے مذہب کرنے کی تجویز دیں گے جبکہ یہ معنی آس کوپیمہ کے نام سے کوپیمہ کی تربیت کے لیے اسکول بھی قائم کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ حکومت قومی ہیرو کی خدمات کو سلام پیش کرتی ہے علی صدپارہ کے بچوں کی مالی اور اخلاقی مابنی کی جائے گی جبکہ انہیں سکالرشپس دی جائیں گی جبکہ کوپیمہ کے دورانہ ساتھ کا شکار ہونے والے کوپیمہ کے اہل خانہ کی مالی امداد کے لیے قانون بنایا جائے گا خیال رہے کہ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کے ٹو کو سردیوں میں سر کرنے کی مہم پر جانے والے پاکستانی کوپیمہ محمد علی صدپارہ اور دیگر دو کوپیمہ کو لابتہ ہوئے تیرہ دن سے زائد ہو گئے لابتہ ہونے والے کوپیمہ کی تلاش کے لیے پاکستان آرمی، ایوییشن، پاک فضائیہ اور دیگر بین ملکوامی دوروں کی جانب سے کیے جانے والے سرچ اپریشن میں تینوں کوپیمہ کا سراغ لگانے کی تمام کوششیں ناکام رہیں علی صدپارہ اور صدی کوپیمہ کی تلاش میں نہ صرف جدید ٹکنالوجی کی مدد لی گئی بلکہ پاک فوج نے اسٹکیو ہیلیکپٹرز اور سی ایک سو تیس جہازوں کے علاوہ ایف سونا جنگی تیاروں سے بھی دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کے ٹو کے علاقے کے فوٹوگرافک سروے اور سرچنگ میں مدد فرام گئی ان کی تلاش میں آئس لینڈ کی خلائی ایجنسی نے سٹیلائٹ کی جدید ٹکنالوجی سے علاقے کی تصویر بنائیں اور کئی مایاناز کوپیمہوں کی جانب سے زمینی سرچ اپریشن بھی کیا گیا لیکن علی صدپارہ اور ساتھیوں کا سراغ نہیں مل سکا علمی شورتی آفتہ کوپیمہ محمد علی صدپارہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو کو موسم سرما میں بغیر اکسیجن کے سر کرنے نکلے تھے تاہم پانچ فر وی کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو سکا